hi guys hello and welcome back to my channel love beauty on duty guys as ki is video mei میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ pregnancy کی بینہ breast milk نکلنا کیا یہ ہے normal ہے تو stern سے دور نکلنا گربہ وستہ یا سیسو کی جرم کے بعد تو normal ہوتا ہے لیکن ان condition کے علاوہ اگر کسی محلہ اور پورس کو یہ ہے ہوتا ہے تو یہ ہے جنتہ کی بات ہے لگ بگ 20 سے 25% محلاؤں میں یہ ہے پریشانی ہوتی ہے نہ delivery ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی pregnancy پھر بھی اس طرح سے دودھ نکلتا ہے تو یہ abnormal ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس کے کیا reason ہوتے ہیں کیا اس کے لکشن ہوتے ہیں اور کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں تو ویڈیو بہت ہی useful ہے سبھی لوگوں کے لئے ویڈیو پورا ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو اگر اچھا لگے یوسفل لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر کنا مت بھولئے اس میڈیکل بھاسا میں اس طرح سے بینہ کارن نپل سے دودھ نکلنے کو گیلیکٹوریا کہا جاتا ہے گیلیکٹوریا یعنی وہ ہے condition جب ویقتی جیسے ایک محلہ پورس اور یہاں تک کی کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے اس کی بریسٹ سے دودھ کا ڈشچائرز ہے وہ ہونے لگتا ہے اس condition کو ہائپر لیکٹیشن بھی کہا جاتا ہے دودھ کا بننا اور نکلنا محلہ کی pregnant نہیں ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے لکشنوں کے بارے میں گیلیکٹوریا کا مکھے جو لکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دونوں ستنوں سے بینہ وجہ دودھ کا آنا سب سے عام جو اس کا لکشن ہے وہ ہے آپ کی گرب ووتی نہ ہونے پر بھی اس تن بہت زیادہ مطرہ میں دودھ کا اتبادن کرنا شروع کر دیں گے دوسرا جو اس کا لکشن ہے آپ کے پیریٹ سے وہ چوک سکتے ہیں یا irregular ہو سکتے ہیں اگلے جو اس کا لکشن ہے آپ کو ایکنے ہو سکتا ہے اگلے جو اس کا لکشن ہے شاریرک سممندوں کی پرتی آپ کو اینچھا ہو سکتے ہیں ریسٹ کے ٹیشیوز ہے وہ بڑے ہو جائیں گے اگلے جو اس کا لکشن ہے آپ کی نظر ہے وہ کمجور ہو سکتے ہیں آپ کو لگاتار سیردرد ہو سکتا ہے آپ کو مطلی کا انبوہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے نپل سے کبھی بھی اچانک لیکنگ ہو سکتے ہیں کلیکٹوریا کی کارنوں کے بارے میں بات کر رہے تو اس پرکار نپل سے دودھ نکلنے کی کئی کارن ہو سکتے ہیں پیگنینٹ یا دیلوڑی نہیں ہونے پر بھی دودھ کا آنا ہارمون کی گربڑی کسی دوا کا سائی ڈیفیکٹ یا انیشاریرک پریشانی کے کارن ہو سکتا ہے ستن سے دودھ بننے کا کارن پرولیکٹن نامک ہارمون ہوتا ہے اس ہارمون کی گربڑی کی کارن کوئی دوا، ٹیومر یا نپل کے ساتھ زیادہ چھر چھار یا کوئی میڈیکل سمشیہ بھی ہو سکتی ہیں میڈیکل سمشیہ جیسے تھائرائیڈ کیڈنی یا لیور کی سمشیہ پرانا تناو ہائی پوٹھیلیمز کی بیماری ٹیومر، ایسٹروجن، ہارمون کا زیادہ ہونا یا پھر تن یا نپل سے چھر چھار تو گائز اب ہم بات کرتے ہیں گیلیکٹوریا سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں تو ہارمون کی گربڑی ٹیومر یا پھر کوئی بیماری سے بچنا ہمارے بس میں نہیں ہیں لیکن کچھ بچاؤ خود کے درو ہے وہ ضرور کیے جا سکتے ہیں ایسے کپڑے یا پھر براد جس کے کارنے نپل پر رگڑ لگتے ہیں نہ پہنیں ستن یا نپل سے چھر چھار نہ ہو اس کا دھان رکھیں اور جتنا ہو سکے سٹریس سے بچیں یہ اپنے آپ یا پھر علاج لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ دی نپل سے نکلنے والا پدات جو دودیا نہیں ہے اور پیلا پر لیے ہوئے ہیں اس میں یہ دی خون بھی ملا ہوا ہے تو یہ ہے گمبیر خوص تکتا ہے ایسے میں آپ کو ترند ہے وہ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تو گئیس یہ تھا میرا آس کا ویڈیو جس میں آپ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ بینہ پریکننسی کے نپل سے ملکی دشچارز ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے آپ اس پر بچ سکتے ہیں تو میں آسا کروں گے میرا آس کا ویڈیو آپ لوگوں کے لئے یوسفل رہے سو ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی